اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا حسن منصور خان اس وقت پوری دنیا کی صورتحال وہ کم و بیش ایک جیسی ہی معلوم ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا جو فرق تھا وہ بڑی حد تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ یہ کسی امیر کو دیکھ رہا ہے نہ غریب کو دیکھ رہا اور اس کے حوالے سے جو تدارک کی جو تدابیر ہے اس وقت دنیا بھر میں جو اختیار کی جاری ہیں وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے ایک ہی پیٹرن ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت لاغو ہے اور وہ ہے لوگ ڈاؤن کا پیٹرن دوسری طرف جو اس لوگ ڈاؤن کی جو شکل میں جو دیگر عوامل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں یقین ہے اس سے لنڈنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ایسے مرائل ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائزہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو اطراف کے ممالک ہیں ان میں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں نظر آئی جہاں پر جو ہے وہ وسائل کی کمی اپنی جگہ موجود ہے اور اس وسائل کی کمی کے ساتھ یقین بہت مشکل عمر ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکومیڈیٹ کیا جائے ایک طرف ان کو بلکل آئیسولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اکومیڈیٹ کرنا ان کو کانوں پینے کی اشیاء کی فرامی جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اس وقت تحال جو صورتحال ہے ایک کنسنسس نظر نہیں آتا وسائل کے حوالے سے یا جو ایک ایسٹیمیٹڈ اس کی کیا کوسٹ ہوگی آورال تمام تر سینریو میں کیا پیک کیا جائے گا کتنے دن تک چلے گا یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس کا فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ تحال ان تمام حالات میں بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور چیزوں کو بہتری طرف لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں سیاسی عدم استحقام کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ایک جو خلپشار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور آج بھی جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادارے سیاسی انسٹیوشنوں یا دیگر جو انسٹیوشن ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ اس حد تک ایک کنسنسس جیولپ نہیں کر سکے اس تمام تر حالات سے لڑنے کے لیے جو کہ کسی بھی ریاست کی جو ہے وہ میرے خیال میں بنیادی طور پر جس کی ضرورت ہوتی ہے اسی پہ آج ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ موجود ہوں گے رہنومائے پاکستان پیپس پارٹی آجز دھامدہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر اسد اشرف صاحب رہنومائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور عزمہ کارتا ہے وہ ہمیں جو آئین کریں گی رہنومائے پاکستان تحریک انصاف سے سب سے پہلے میں آجز دھامدہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یقینا سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ امپریشن لیا جاتا ہے اور کسی حد تک یہ درست بھی ہے کہ سندھ نے جو ہے وہ انیشیٹیو بہت پہلے لیے لیکن مکینزم کی اگر بات کر لی جائے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ویزلٹیٹ کیا جائے گا کس طریقے سے یہ جو امداد کا سلسلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور پورا پاکستان بلکہ ورڈ وائز یہ جو وائرس ہے اس لیے آج سے ہم صاحب جو حکومتیں ہیں وہ یا پوری سوسائیٹی جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں میں آپ کو یہ جہاں تک آپ کا سوال بالکل بنیادی طور پر ٹھیک ہے کہ پہلے تو لاکڈاؤن کا ایشو تھا تھوڑے ہم لیٹ ہو گئے اگر یہ پندرہ دن پہلے ہو جاتا کیونکہ صبح اگر انیشیٹیب لے رہا تھا مگر انٹرا جو پاکستان کے دوسرے صبحوں سے لوگ وہ آ رہے تھے اس کے روکنے کا ہمارے پاس ایک ہی میکنزم تھا وہ تھا ریلوے وہ نہیں رک پا رہا تھا ہوای جہازوں سے لوگ آ رہے تھے تو یہ سارے لوگ مکس ہوتے گئے سوسائیٹی کے اندر اور اس طرح آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے امداد کی بات کی دیکھیں سندھ میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ جو ہیں وہ امداد نہیں دے رہے ہیں یہاں پر پرائیوٹ لے امداد دینے کی جو یہاں پر ایک بڑی ایکسرسائز چل رہی ہے صبح کے اندر اور پھر صبحی گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلات کیا کہ تمام پیسے جو ہیں وہ ریلیس کر دیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور لوکل ستہ پہ یونین کاؤنسل ستہ پہ کمیٹیز بھی بنائی گئی اس کمیٹیز کے ثورت جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائیوٹ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے امداد کو تو اس میں وہی کراؤڈ جمع ہو رہا تھا اور جو پروٹوکال ہے آپ کے لاغ ڈاؤن کا اس کی وائلوشن ہو رہی تھی میں اسی کا ذکر کرنا تھا آج صاحب کہ کوئی ارگنائز کوئی پیٹرن نہیں نظر آیا میں جواب دے رہا ہوں اس کا میں جواب دے رہا ہوں میں آپ کو شروع سے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے چینل کی تحصل سے پوری قوم سن رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انیشیٹیو بالکل ہی ہوئے اور پیسے ریلیس بھی ہوئے مگر کیونکہ جو پرائیوٹ امداد ڈسٹریبیٹ ہو رہی تھی اس میں کراؤڈ آ رہا تھا تو اس کراؤڈ سے بچنے کے لیے پھر صوبائی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام جو ہمارے انجیوز ہیں جو فلاہی ادارے ہیں اس کو آن بورڈ لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات دے کی کہ ہم ایزی پیسہ کے طور پر ایک میسیج کے طور پر ہم ان کو ایزی پیسہ کے طور پر ان کی موبائل میں وہ پیسے دے دیں ایک تو ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد وہ ہے جو زکاة میں ہے جو رمضان میں بلیتی وہ دے دی اس کے بعد پینشن ہولڈر اور جو تنخواہ والے تھے کیونکہ لاکڈاؤن آ رہا تھا اس لئے ان کو آٹھ دن پہلے تنخواہ ریلیس کر دی گئے ایک ہفتہ پہلے ریلیس کی گئی اب جو میکنزم بنایا ہے ہم نے صوبہی گورنمنٹ نے وہ یہ ہے کہ ایک سندھ گورنمنٹ آپ کو نمبر الارٹ کرے گی اس پہ ایس ایم ایس کیا جائے گا این ایسی ہوگا اور اس میں ٹرانس کی طور پر وہ جائے گا تاکہ جو مستحق ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر کے نادرہ سے اور اسٹیٹ بینک سے اس کو ہم نے خطوط لکھ دئیے مگر یہاں پہ تھوڑی سی میں گلا کروں گا اس کو پائنٹ اسکورنگ کتن نہ سمجھیے گا کہ اس میں جو وفا کی ادارے ہیں پہلے نادرہ نے روڑے اٹھکائے اس کو ہم نے فیس کیا اب پی ٹی ای بیچ میں آ گیا ہے ہم چار دن سے صوبہی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے ہم نے پیسے بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اگر اپلائے کریں تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں ایزی پیسہ کے طور پر اس مستحق کو اپنی موبائل کے ثروف پیسے مل جائیں اور اس گھر کا ایک فرد باہر مکلے اور مارکیٹ سے اپنی ضرورت کی چیزیں لیں اور واپس گھر چلا جائے مگر اب پھر بعد میں آ گیا ہے پی ٹی اے کوئی این او سی کا ایشو ہے کوئی ایسا ایشو ہے چار دن سے صوبہی گورنمنٹ جو ہے وہ آہ لیٹر لکھ رہی ہے مگر ہمیں پرمیشن نہیں دی جاری وہ این او سی نہیں دی جاری تاکہ ہم ازی پیسہ کے طرح کے لوگ گھر بیٹھے میسج کریں اور وہ ان کو ازی پیسہ کے طور پر پیسے ان کو وہاں پر پہنچا دیے جائیں تو یہ ایشو ضرور آ رہا ہے ہو سکتا کہ ایک دن کے اندر اندر وہ معاملات تے ہو جائیں تو صوبہی حکومت تیار ہے اس ساری ایکسرسائز کرنے کے لیے جی سینیٹا دشرف صاحب پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے جو تدبیر بہرحال سن گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کام کرتی ہوئے اور بہت زیادہ متارک ہے بھی اور فیڈریشن کی اگر بات کر لی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سن گورنمنٹ کے فوڈ سٹیپ کو اس کو فالو محسوس کرنا پڑھ لائے دیکھیں یہ آج سے دو ماہ پہلے تو یہاں پر پاکستان میں کوئی کیس نہیں تھا کرونا کا کسی میں کوئی کیس نہیں دیکھا تھا لیکن آج یہاں پر دو ہزار کے قریب فگر پونچ گئی لیا اور جس ہر چھے سو کے قریب جو ہے پنجاب میں اور یہی حساب چھبیس اموات کا دیکھیں یہ اس کو آسان نہیں لینا چاہیے جیسے آپ نے اپنے سارٹ میں بات کی چھے یہ دولو ایچو نے کہا کہ یہ پینڈیمک ہے پینڈیمک کا یہ مطلب ہے کہ جو کریسی اس وقت سپین میں انگلینڈ میں جو ہے یوکے میں یو ایسے میں ایسلی میں وہاں آئے اگر یہاں نہیں پہنچا تو اس کی الیرٹ جو ہے وہ آپ اس کی تیاری کریں اور آپ کو وہ آپ کو ویک اپ کال دے رہے ہیں آج سکتی سکس ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹرز میں بات کر رہا ہوں صرف اٹلی میں جو ہے ان کی دیتھ ہوگی ہے اور یہ ماندے والے دین کل جنہوں نے سب سے بڑے دنیا کے نیورسرجن امریکن تھا ہے وہ ان کی دیتھ ہوئی ہے کرونا سے جنہوں نے تو ان کو سپریٹ ہیا تھا جنہوں نے تو ان کو سپریٹ ہیا تھا کون جوائنڈ تو ان کو سکتے ہیں جنہوں نے تو یہ بہت بڑا لاث ہے یہ دوستہ ہمارے اپنے یہاں جلگیت میں ایک نوجوان بچا سرشلی گریویٹ جس سے اگیب سارا بھی سوچتا تھا اور وہ بلکل صحت منت اور آپ نے دیکھا کہ ویڈین فیو آرز وہ کس طرح اس کی ڈیٹھ ہوگی تو اس سے آپ اس کے سیریسنس کا اندازہ لگا ہے لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ تو بہت ڈس آرگنائز نظر آتا ہے یہ سسٹم اور بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ایسے حالات ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ جو فیگرز ہیں یہ منٹیپلائے ہو سکتے ہیں بہت تیزی سے کیونکہ شروع میں جو ہے وہ بہت ہی لینینسی سے کام لیا گیا دیکھیں اللہ نہ کرے کہ یہاں پر وہ کوانٹم اور ڈیزیز کا ہے لیکن آپ کو سکے نہیں سکتے یہ بڑا ٹریکشورس وائرس ہے یہ نہ شروع اپنی شیف چیز کرتا ہے بلکہ یہ مختلف کمیونیٹی میں جو ہے اپنی ویرو لینچ یعنی ابیلیٹیو تو انسیکشن کلانے کی ہے وہ سیوریٹی کتنی ہے وہ سارا چیز کرتا ہے کہیں ریسرچ نہیں ہے کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے اس لئے ہمیں دوسروں کو دیکھ کے یہ سیاری کر دی جائیے آپ دو ماہ سے ابھی پرائیم نیسٹر صاحب آج بیٹنگ میں پوچھ رہے تھے کہ صبح سے فگرز لیا جائے کہ کتنے وینٹی لیٹرز پاکستان میں ہیں دیکھیں یہ چیزیں اسی وقت ہو جانی چیزی تھی جب جو وہاں میں یہ پینڈیمک آیا تھا اور پرائیسیز ہوئے تھے انہوں نے چینی ہیں مارے بھائی ہیں آج بھی وہ آپ کو وہی کیس دے رہے ہیں دنیا کوئی نہیں دے رہا سارے سارے اپرہ پکری مچھی ہوئی ہیں دنیا میں اور چینی آپ کا بھائی ہے جو آپ کو اس وقت مدد کر رہا ہے اور اس وقت بھی انہوں نے آپ کے مدد کی اور آپ کو وائز ایڈ وائز دی جو ایک بھائی اپنے بھائی کو دے سکتا ہے چینی سطر میں جب ہمارے پرائیم نیسٹر نے انہوں سے بات کی پاکستانی طلبہ کے لئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی وہاں میں ہوتا اور لوگ ڈاؤن ہو گیا ہوتا ہے ہمارے ایس او پیز ایسے ہیں کہ مجھے بھی وہ وہاں سے نہ نکل لے دیتا دیتے تو ہم ان کو لک آف کر کھل کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ہم وہاں سے ان کو نکال نہیں سکتے جب تک کہ وہاں پر کرائیسیز ہیں اور یہی ہوا دیکھیں اور انہوں نے ہم نے یہ کیا کیا ہمارے آپ کے سامنے ہیں کوئی ڈسٹک ایسا نہیں ہے پاکستان کا کہ جہاں پر ابھی نیشنل کنم کنٹرول جو ہیں ان کی اپنی فگرز ہیں جب تک یہ ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے آپ دیکھیں نا اسلام آباد جیسے ہسپٹل میں کیپٹل میں وہاں پر ڈاکٹر جو ہے مین ہسپٹل کے ان میں آپس میں دو تین کے کروائے ہیں تو پوزیٹیو نکلے ہیں وہ بھی روٹین میں نہیں انہوں نے کچھ سمٹم زمین تو کروائے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر اس لیول کے کیریئر کریں گے اور پھر دانہ خانستہ کو ایسی بات ہو جائے تو یہ بہت کٹیسٹروفی ہے اور اس کی تیاری ہمیں بہت پہلے کر لینے چاہیے یہ سوال ہے دیکھیں وینٹی لیٹرز کا معاملہ تو ہے جو ہے سارے لوگ وینٹی لیٹرز سے نہیں جائیں گے آپ کے پاس پنجام میں صرف 1100 ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو چلانے والے پیچھے ہیں کے نہیں ہیں بلکل بہت سارے سوال جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور اس کے لیے حکومتی اقدامات میں جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ڈیلے پہ جو ہے وہ سارا سسٹم ہے یہ ایمپریشن جو آتا ہے کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بالخصوص کے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈیلے پہ ہیں منصور شکریہ آپ نے مجھے انمائیت کیا آپ کے دونوں مہمان جو ہیں انہوں نے بہت سنسبل باتیں کی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت واقعی صرف پاکستانی پوری دنیا جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور ایک ایسے دشمن کے ساتھ وہ نبض ازماء ہے جو کہ انویزبل ہے جو نظر بھی نہیں آتا ہے اور جس کی جو ٹبائی ہے اس وقت دو سب ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور بڑے بڑے جو آپ کے جو پاورفول جو ایک جائنٹس تھے دنیا میں انہوں نے بھی بٹنے اس وقت ٹیکے میں ان سے بھی یہ سنبل نہیں پا رہا ہے ہم کس بلتی شمار میں آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے جو ہاں اس کو کافی حد تک جو ہے وہ نمبر بھی کم ہے کنٹرول تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے ہیں ہماری ریسورسز جو ہیں وہ اتنی لیمیٹڈ ہیں ہم نے اپنے ہیلس پہ کبھی اتنا نہ ہم نے پیسہ لگایا نہ ہم نے اس کو ڈیویلپ کیا ہمارے ہزار لوگوں پہ بیڈز جو ہیں ہسپیٹل اس کی ریشیو ہے پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ تو ان حالات میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں پرائی منسٹر عمران خان نے جو ہے بارہ سو عرب کا وہ پوری ہم نے اپنی باقی تمام شوقوں سے احساس پروگرام کیا ہو گیا بیت المال کیا ہو گیا اور ہمارے دپارٹمنٹ جہاں جہاں سے ہم نکال سکتے تھے وہاں سے ہم پیسے نکال رہے ہیں اور اس کو ہم نے اس ہیلس جو ایمرجنسی ہے اس کے لیے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح نیشنل کارڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کو اس کی سربراہی پرائی منسٹر خود کر رہے ہیں وہ منٹ ٹو منٹ جو ان کا جو ڈیٹیل ہے وہ خود اس کو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں تمام صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں تمام صوبوں کے چیز منسٹرز آن بورڈ ہیں ہماری آرم فورسز آن بورڈ ہیں ہمارے تمام دپارٹمنٹ آن بورڈ ہیں علماء آن بورڈ ہیں اور مل کے جو ہے منحیصل قوم ہم اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں یہ ہمارے آپ کے مہمان بلکل صحیح کہہ رہے تھے اس وقت ہمیں کوئی ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے جس سے پوچھو وہ خود مشکل میں پڑے ہیں صرف ایک چائنہ ہے جنہوں نے اس کو کنٹرول اب کر لیا ہے اور جو ہماری پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں نہ صرف ایکوپنٹ کی بلکہ ڈاکٹرز کی ٹیمز بھی یہاں پہ آئے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں عزمہ صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یقیناً جو ہے وہ چائنہ اپنی جگہ مدد کر رہا ہوگا آپ بھی ڈیسیزن لے رہے ہیں وسائل کی کمی اپنی جگہ موجود ہیں لیکن جو بنیادی مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ڈیسیزن میکنگ میں وہ حکومت کی طرف سے وہ ایک ڈلے نظر آتا ہے بڑا واضح اس پر مزید بات کرتے ہیں مختصص ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی بلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اور جس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یقیناً جو آج کی صورتحال ہے پاکستان میں جس تیزی سے یہ وائرس بڑھ رہا ہے کمپیلٹیبلی اگر بات کر لی جائے تو دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی صورتحال یقیناً بہت بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں آج حامرہ صاحب آپ کے خیال میں حکومت کی اس وقت جو ترجیحات ہیں اس میں یہ کوئی آپ کے پاس کوئی اس پہ کوئی آپ نے ورک کیا ہے کوئی کام کیا ہے کہ کتنے دن تک جو ہے وہ آپ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اکومیڈیٹ کر سکیں گے دیکھیں سچ تو یہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پایا ہے یہ ساری صورتحال جس طرح ابھی میڈم فرما رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر جو نمبر ہیں وہ بہت کم ہیں مگر میں اللہ کرے کہ میڈم کی بات بلکل ٹھیک ہو اور میرے موہ میں خاک ہو کہ یہ اگر ٹیسٹنگ کا عمل اگر جتنی تیزی سے ہو جائے گا یا ہوتا رہے گا اس کے بعد ہم یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں گئے ادروائز میں سن کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا وصوب کے ساتھ کہ ابھی یہ چیز جو ہے صوبے میں ختم ہو چکی ہے کیونکہ ٹیسٹنگ کے بعد اچھا یہ خوش آئندہ بات ضرور ہے جس طرح سکر کے جو سنٹر ہے ہمارا اس میں سے کل کی جو پوزیشن ہے اس میں تھرٹی آئی تھنگ کے نمبر سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیو جو ہے وہ آ چکی ہے پازیٹیو سے اور جو ہمارے کل ہیدر آباد کی جو پوزیشن تھی وہ بھی بڑی الارمنگ تھی کہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک مسجد میں نائنٹی فور جو ہمارے پرسن سے جو نمبر سے اس کی پازیٹیو رپورٹ آئی ہے ظاہری ہے یہ ساری صورتحال کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے مگر جو ہم نے ڈیسیشن لیا میڈم نے کہا کہ بڑا ریلیف پیکج پرائم منسٹر نے دیا اچھی بات ہے ریلیف پیکج دینا چاہیے قوم کو پورے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں ڈیلی ویجز کے مگر یہ ڈیسیشن اگر لاک ڈاؤن ہی علاج تھا تو اس علاج کو اگر ہم ٹائم لی کر دیتے اس میں میں اگین کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے مگر یہ پوری قوم کہہ رہی ہے اور پوری ورڈ وائز یہ بات ہوئی کہ آپ لاک ڈاؤن کریں مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر کے بچے بازار میں جا گئے ہوں اور وہاں پر اچانک فائرنگ کی آواز ہم سنیں گے تو کیا کریں گے امیڈیٹلی اپنے بچوں کو گھر میں لے کے آئیں گے اور گھر کا دروازہ بند کر دیں گے لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اسی صورت میں اس ساری وبا کا مقابلہ جو فسٹیڈ ہے اس بیماری کا وہ ہے لاک ڈاؤن اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے لاک ڈاؤن تو آئیسولیشن وارڈ میں کیا ہو رہا ہے وہی لاک ڈاؤن کہ آپ ان پیشنٹ کو رکھ رہے ہیں ان کی ایک سبز نہیں ہے باقی لوگوں کے ساتھ گھر کے افراد کے ساتھ ایک ٹیکنیکل عملہ ہے مگر وہ بھی اپنی جان دے رہا ہے میں سلام کرنا چاہ رہا ہوں ہیلز کے تمام جو اسٹاف ہے ہمارا ان کو مگر ٹائملی ایک ڈیسیشن لینے کا جو پرابلم وہ ضرور آ رہا ہے اور میں آپ کے پروام کی توسط سے میڈم کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو صوبائی حکومت میں میں نے اپنے پہلے جو موقف میں یہ بات کہی اس میں ہماری ہیلپ کروائیں کہ پی ٹی اے سے بات کریں اور ان میں سے جو رکاوٹ ہے یا کوئی بھی اگر اس میں ڈیلیٹ ٹیکٹس ہے ان کو ختم کرائیں تاکہ صوبہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ ریلیف بھی دے جس طرح وفاق میں اناؤنس کیا ہے تمام صوبہ یہ حکومتوں نے اناؤنس کیا ہوگا مگر جہاں پر یہ ایشو ضرور آ رہا ہے جی عزمہ کردائی صاحبہ یہ جو آج تک جو ہے وہ جو انتظامی ایشوز ہیں اس پہ ہی جو ہے وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اگر ایک صوبہ جو ہے وہ فیڈریشن سے اپنے معاملات کے لیے جو ہے وہ اس کو چار چار دل لگ جاتے ہیں تو صورتحال تو یقین پیچیدہ ہے نا منصور صاحب دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ حقبت کے ساتھ کرنی پڑے گی پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا اپنی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا اگر یہ وہاں ہوتا تو میں فوراں لوگ ٹاؤن جو تھا اس کے آرڈرز ایشو کر دیتا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی ان کا کھانا پینا آن لائن چلتا رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا اور ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے ان پر جائے آپ یورپ میں ہزار ہزار یورپ فائن ہے وہ وہاں والے لوگ تو لگا سکتے ہیں اب ہمارا یہاں کیا سلسل ہے پچیس تیسٹ لوگ قربت کی لکیر کے نیچے ہیں وہ دو ڈالر بھی دن کے نہیں کما سکتے ہیں پھر اس سے اوپر آپ بیس پتیس پرسنٹ دیکھنے وہ بالکل ماجن پہ ہیں اگر ہم ان سارے لوگوں کو گھر میں بند کر دیں تو یہ تو بھوک سے مر جائیں گے ان کو کون کھانا پنچائے گا یہ آدھے سے زیادہ آپ یہ دہاری دار جو مزدور ہیں کیا یہ آن لائن جا کے اپنا راشن لے کے آئیں گے کیا سسٹم آپ نے وال کیا آپ کو ہر چیز کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے نورندر مودی کو کیوں اب ماسی مانگنی پڑی اپنی قوم سے کیونکہ اس نے لوگ ڈاؤن کیا اور اس کے بعد جب اس کو کہا کہ یہ اب جلتا رہے گا رسول صاحبہ وہی پلاننگ کے حوالے سے تو جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے وہ پلاننگ میں جو جو ہے وہ ایک تاتل نظر آتا ہے ایک دیر نظر آتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اپریشن آتا ہے کہ ٹائم لی نہیں ہی ہو رہی آپ دیکھیں پلاننگ جو ہے وہ ساری آپ ہر چیز کو سارے رولز کو سائٹ پر رکھ کے اور فلک فور بارہ سو عرب جو ہیں وہ اپروف کر کے ان کو بقاعدہ یعنی کے اینڈی ایم اے کو جو فنڈز دیئے گئے ہیں پھر صوبوں کو جو فنڈز دیئے گئے ہیں ہمارے پاس ایک دیا ایسولیشن ہاسپٹل نہیں تھا اس وقت الحمدللہ انیس ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس اس کم اس کم ستائیس ہزار بیڈز جو ہیں اس کی گنجائش ہم لوگوں نے کر لی ہے آپ کے ریل بیز جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں آپ کے جو ہاسٹلز ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں یہ ساری چیز ہیں ٹائم لی اور ٹیسٹ جو ہے اپنی کپیسٹی جو ہے وہ تین ہزار ڈیلی پہ ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن جو جتنی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس تھیں جو ہم اب بنا سکتے ہیں ناقص نے سنیا ہمارے وہاں پہ خود ٹیسٹنگ کٹس جو ہے وہ بنانی شروع کرتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سوچیں یہ جو راشن پہنچانا ہے یہ کتنا بڑا ایک مشکل کام ہے کس طریقے سے یہ پہنچائے جائے گا یہ بہت ایک یعنی کہ آپ سوچیں کہ اب اس وقت لوگ ڈاؤن کو جو ہے وہ کمو بھی دو ہفتے انہیں کو آ رہے ہیں اور یہ مکینیزم جو ہے وہ ابھی تک ایوالف نہیں ہو سکا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کیا کرے گا یہ تو سوچنا وفاق کی ذمہ داری ہے تو آپ آپ دیکھیں نا عام آدمی کی عام آدمی کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں مٹیکلس پلاننگ جو ہے وہ کر لی ہے اور پچیس لاکھ فیملیز ہیں پنجاب میں جن کو چار ہزار جو ہے پچایا جائے گا اور آج سے ان کی انہوں نے صرف ایک ایس ایم ایس ڈیکس چھائینا ہے اور جو آن لائن جا سکتے ہیں وہ اس میں جائیں گے اور ان کو جناب ڈی سی کے تھو ہماری یہ جو یوت کی فورس بن رہی ہے وہ ان کے انڈر کام کریں گے اور گھر گھر راشن پچانے کا سوچنا جو ہے اب شروع ہو گیا ہے آج بھی ڈسٹیبیوشن ہوئی ہے راشن کی تو دیکھیں اب ایک سسٹیمیٹک اب اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پرائم منسٹر نے بھی تمام انجیس کو اور جو ہیں ان کو کہا ہے کہ جو خیراتی داریں کہ آپ ایک پلیٹ فرم پہ آئیں ورنہ ڈوپلیکیشن ہوئے گی کچھ لوگوں کو ڈبل ٹرپل ملے گا وہ جا کے بیچنا شروع کر دیں گے اور سفید پوچ کچھ لوگ ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ ساری باتیں بیس ہزار لوگ نکل آئے اب وہ کراچی کینسٹیشن پہ کیوں سوگا کیونکہ ٹرینے جب ایک نم سے بند ہو گئی تو وہاں پہ ہزاروں لوگ آگئے اب یہ دہاری دار جو ہے شہروں میں آتے ہیں کام کرنے ان کو واپس اب گھر جانے ہیں لوگ جو ہے ہمارے پہلے سیریس ہی نہیں ہو رہے تھے اب دیکھیں ہر چیز بند ہے دفاتر تک اب بند ہیں آپ کے صرف اس وقت کھلا کیا ہے صرف آپ کی جو کھانے کی نیسٹیشن اس وقت لوگ صرف سیریس نہیں ہو رہے تھے حکومت بھی جو ہے وہ ہمیں سیریس نہیں نظر آ رہی تھی شروع میں جو ہے وہ انتہا سے زیادہ لینینسی سے کام لیا گیا مطلب جس وقت سندھ میں لاکڈاؤن ہو چکا تھا اس کے بعد بھی کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی کوئی چیک ان بیلنس نئی تابار سے آنے والے پیسنجرس کا سیریس صاحب کیا دیکھتے آپ کو پتہ ساری انٹرنیشنل فائٹس یہ ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں دو ہفتے کے لیے لیکن جب تک وہ آ رہی تھی اس وقت تک یہ صورتحال تھی کہ پیسنجرس کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں تھا زیادہ ہمارے آئے تاکتان سے وہاں پہ جو پرابلمز آئی تھی وہ جو سب کے سامنے ادھر ہمیں چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اچانک ہوا ایک شوق تھا پوری دنیا کے لیے اور ہم بھی اس شوق میں ہم تو ہم تو ترقی پہ زید ملک ہیں ہم کس گنتی شمار میں آتے ہیں آپ مجھے بتائیں ظاہر ہے نہیں بلکل آپ کی بات اپنی طرح درست ہے لیکن جس جو پھرتی جو ہے اس ان حکومت نے دکھائی ہے اگر شاید فیڈرل گورنمنٹ بھی اس وقت وہ اسی طریقے سے انیشیئیٹیو لیتی تو شاید بھارات کی بہتر ہو سکتے تھے کیسز جو سب سے پہلے وہاں پہ آئے تھے تو اس لئے بھرتی تو دکھانی بڑی تھی تو یہ اچھی بات ہے ہم تو اپریشیئٹ کرتے ہیں سن کو اور یہ پی ٹی اے کی جو بات کر رہے ہیں ایکچلی دیکھیں گوگل ہے اور اس نے آج ہمیں پورٹل کھولنے سے جو ہے نو کر دی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے جالی پورٹل کھول رہے ہیں لوگوں کو لوٹا بھی جا رہا ہے اس کے کرونا کے نام پہ تو آپ پہلے پاکستان کی حکومت ہمیں لیٹر بھیجے افیشل تب ہم آپ کو پورٹل کھولنے کی اجازت دیں گے تو یہ بہت شاری چیزیں ہیں بہت شاری میں بلکل آپ آپ کے پاس آتا ہوں سنیلیٹر اشترف صاحب یہ جو صورتحال ہے جو بگیٹرزم ڈیولپ ہو رہا ہے اس وقت اور جو ابھی چیزیں پروسسس میں ہیں آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ کتنی اور دیر تک جو ہے وہ ان تمام تر حالات کا متعمل ہو سکتے ہیں سکھیں ہم تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں یہ لوگ ڈاؤن اور آر اس کے مسئلے میں پھسے میں اور ابھی کلیر نہیں ہے قوم کی زندگی سے کھیڑنے کے متراتف ہے آج قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھے کہ واضح ہے ایسو پیس کیا ہیں اس پینڈیمک سے نبٹنے کے لیے دیکھیں آج سے دو افتہ پہلے ٹرم صاحب کرونا وائرس کو چائنہ وائرس کہہ رہے تھی لیکن جب وہ نیو یوک میں گیا اور وہاں پر اتنا کھتھلی مچی تو پھر انہوں نے اسی کرونا چائنہ وائرس کو خون کر کے اور مدد طلب کی تو یہاں پر انا نہیں ہونی چاہیے یہاں پر فیسلے جو ہیں بیمز پہ کیے جاتے ہیں اور یہ آپ کے حمسائے میں دیکھنے کتنا بڑا لوگ ڈاؤن ہویا ہے اس وقت ہر شخص کے پاس جو ہے ویڈیو کیمرہ کوئی آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی یہ کسی کی جیس ہوئی ہو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ چیزیں ایکسپرٹس اور جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ہمیں لوگوں کو کرنے چاہیے وہ اس فیلڈ کے ہیں جو پتہ ہے کہ یہ کیا کونٹم کا ہے یہ پولیٹیکل سیٹلی ہونے چاہیے یہ سب کو اعتماد بھی لے کیونے چاہیے تاکہ قوم ایک راہ کی طرف چلے جہاں تک فیسلیٹیز کا معامل ہے تو آپ کے پاس فیسلیٹیز چھیک ہے اس طرح نہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں دنیا اس سے وہ ہے جو ہے آپ اس ان وسائل کو تو کس طرحی طرح استعمال کریں آج آپ تیسری ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے پاس کتنی لیفز ہیں جو یہ کرونا ٹیکٹ کر سکیں مجھے کتنے ریسپوریٹر ہیں یہ چیزیں آپ کو آج سے تین چار ہفتے پہلے آپ کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے تھی اور آپ کو بسیئن لینے چاہیے تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور بڑا کلیر ہونا کہ یہ تھا یہ گوم گوم کی کیفیت نہیں ہے یہ تو ایسے یہ ہے کہ آپ نے کرونا کو بلا لیا خذافی سٹیڈیم میں اور آپ نے ٹوس جیٹ لیا اور اس کو پہلے کھیلنے کی دعوت دے دیا اور آپ کے جو ابھی پلیئرز ہیں وہ تیار نہیں ہے پلیئرز نہیں کک نہیں آپ کے پاس سٹیڈیم میں تماشا ہی آپ نے چھوٹ دیا اس کو دنے کے لیے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی کی قوم سے مزات مت کریں لیڈرشپ کو مختلف پارٹیز کو ہر سٹیٹ اوڑڈرز کو اداروں کو ایک پیش ہونا چاہیے آج یہ سندھ کو نہیں رونا چاہیے کہ ہمیں تین دن ہوگے ہم نے لیٹر پیڈیز سٹیڈیم وہ تو ایک پیش میں نہیں نظر آتے مطلب کسی ایک میٹنگ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی ہیں صورتحال تو آج بھی وہی ہے دیکھیں نہیں آج بھی آپ دیکھیں شباز شریف صاحب نے تمام اپوزیشن کی سرکردہ جو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹ کرتی ہیں ان سے میٹنگ کی ہے اور وہاں مطفقہ لائے عمل دی ہیں حکومت کو کہ کس طرح اس آفرس سے نوٹ میں ہم نے سب نے مل کر ایک پیج پہ ایک سٹانس پہ لیکن یہ اب میں نے جیسے کہا کہ ٹرمپ نے چائنا کرونا وائرس کو خون کر مدد بانگی ہے تو یہاں پر انا کی بات ہے مطلب کس چیز مجھے نہیں سمجھ جاتی یہ فیصلے ٹیکنیکل ہیں پروفیشنل ہیں اور ایکسپرٹ کو کرنے چاہیے نہ کہ سیاسی لوگوں کو یا دوستوں کو اپنے کرنے چاہیے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں صورتحال ہے یقینا پیچھیدہ ہے وسائل کے معاملات جو وفاق کا پیکج ہے اس میں سندھ کو کس حد تک آن بورڈ لیا گیا ہے وفاقی سطح پر اس میں سندھ کس حد تک وفاق کے ساتھ شامل ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں ہلکم بیک ناظرین ہم جگر کر رہے تھے اس وقت جو پاکستان میں یقینا وعبہ کے بعد کی صورتحال ہے اس میں جو میکینزم جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے سندھ میں کیا صورتحال بنتی ہے آج دامرہ صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تھا اس وقت جو وفاق کی جو پولیسیز ہیں جو میکینزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس میں سندھ کو کس تک آن بور لیا گیا ہے جی ابھی میں اس خواہ تو جواب آپ کو دہی رہا ہوں مگر اب جو میڈم نے بات کی تھی کہ ہم انیشیٹیو لے رہے ہیں اور اتنے پیکیج کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم نے بڑے جو وار جو ہیں وہ ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں وہ ہی تو ہم آت کہہ رہے تھے کہ جب یہ کرونا کا کیس چل رہا تھا اور ایران نے یہ پاکستانی ہیں واپس جائیں گے تو یہ جو آج انیشیٹیو آپ کو لینے تھے یہ وقت پہلے لینے چاہیے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام صوبہ نے سن تو چلو انیشیٹیو لے چکا تھا باقی جو صوبے ہیں سن کو چھوڑ کے انہوں نے بھی لاگ ڈاؤن پہ چلے گئے تو آپ کا جو ایک موقف تھا وہ ابھی بھی آپ کائم ہے کہ ہم نے بلکل صحیح کیا تھا کوئی پلاننگ نہیں تھی اور پچیس پرسنٹ جو ہے وہ غریب لوگ کہا سے کھائیں گے تو اب کیا ہو رہا ہے تو اب کیسے زندگی چل رہی ہے تو یہ دیسیشن آپ میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ کوئی آن بورڈ لینے کی بات نہیں ہے ڈیٹا شیئر کرنے کی بات بھی نہیں ہے پتہ نہیں وہ کس میکنیز سے خود یہ ریلیف کام دیں گے ہم تو اس بات میں خوش ہیں کہ لوگوں کو یہ ریلیف ملنا چاہیے اب انہوں نے خود کہ ہم سماجی ورکر ہیں وہ جو ہے وہ اس پروٹیکول کے اگینسٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ٹائگر شو کریں اور ان کے تھرہ جائیں گے تو یہ برحال یہ جانے ان کا کام جانے مگر سندھ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا کوئی مابلے میں جو پیکیج دیا گیا ہے کوئی سندھ کے ساتھ ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہے ایک ہی موقع تھا جو پارلیمانی پارٹی کے میٹنگ تھی اور جب یہ باری آتی سندھ کی چیئرمن بلاول بھٹو درداری صاحب اس میٹنگ میں تھے کر لی جائے تو نمبر جو سندھ میں بہت زیادہ ہیں اور ابھی اچانک ساتھی طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں ادھراباد کی سیچویشن آپ نے دیکھی کہ چوبیس گھنٹے میں سو کیسز پوزیٹیو آپ کے سامنے آئے میں تو دھامرت صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے چیف منسٹر ہیں جب بھی نیشنل کورڈینیشٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتے اور وہ جو کمیٹی ہے اس کو پرائی منسٹر کرتے ساری اور سارے صوبوں کو آن بورڈ لیا گئے اور وہاں تمام لوگوں کو ڈیٹا بھی شیئر کیا جاتا ہے اور ہم صوبوں کو یہ نہیں کہ آپ زبردستی کریں جو صوبے اپنی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حالات کے مطابق بہتر ہے اس نے ان کو فسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے مجھے آپ کے لئے احترام ہے مگر یہ اگر ٹاک شو میں موقف دے رہی ہیں تو یہ آپ کے اپنی مردی ہے مگر جہاں تک میٹنگز پورے پاکستان کے ان کے لئے تمام صوبے برابر ہیں اور تمام صوبے سے بات کریں جس پہلے یہ پیس کیا تھا جو بھی ساری ایکپیپنٹ چائنہ سے آرہی ہے وہ بھی برابر کر کے سب کو جو بھی جن کی ضروریات ہیں جن کی جو پیس کی جائے جو جو چائنہ سے پہلی کھے کیا ٹوٹ کیا تھا اس کا ماحول بنایا تھا ملک میں اور آج وہ خاموش کیوں ہے اس بات میں بلکہ سندھ نے بلکل ایک ماہ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نیشنل کرائیسز ہے اور جب اس طرح کی بات تو یہ بات سمجھ جائے بات مکمل ہونے دینا یا بیچ میں انٹرپ کرتے تو میری بات رہ جاتی ہے دیکھیں اس طرح کی نیشنل پینڈیمک کی سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں دیلنگ ہوتی ہے کبھی سودوں سے کوئی ملک جو ہے جا کے الیدہ نہیں کوئی بات کرتا جو بھی ہوگی وہ فیڈرل ہم نے جیسٹر دکھایا اور ہم نے دیوائیڈ کر دی تمام صوبوں کے اندر مگر شہباد وہ تو آپ کو کرنا پڑنا تھا اس وقت جیسٹر دکھانے کا میرے خیال میں ٹائم نہیں یہ قوم مقابلہ کرنے کے لیے ایٹریس اس موقع پر تو متحر نظر آتی جیسٹر میں آتا ہے کہ وہ کس کو کس کس روئیہ ہے اور ان کو یہ روئیہ مبارک ہو ہم خدمت کرتے رہیں گے مگر اگر آپ انڈوز کرتی ہیں شہباد گل صاحب کے اس ٹیوٹ کے روئیے کو نہیں شہباد گل کو میں انڈوز نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو صرف ایک روز وف پروسیجر بتا رہی ہوں اور وہ روز وف پروسیجر اگر آپ کو ایمیل پڑھ لیجی گا کوئی اپنے رول نہیں بنا سکتا ہے کوئی ٹیریکٹ ٹیلنگ نہیں کر سکتا کسی اور ملک پرائی منسٹر نے پارشل لوگ ڈاؤن کا کہا ہوئے ہے سوشل ڈسٹنس کی پیتا کر رہے ہیں جی سنیدل صاحب یہ صورتحال ہے صورتحال مکمل طور پر اگر سیاسی محول کو دیکھ تو سیادہ کچھ مختلف نہیں لیکن اس سے پہلے بھی اس قسم کی خدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پاکستانی قوم پاکستانی سیاستدان ایک پیچ پر متعہد نظر آئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورتحال میں اس رویہ کے ساتھ کس حد تک ممکن ہوگا ان حالات سے نکلنا راہ موسیقی موسیقی